تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمیں اس بات کا بخوبی ادراک ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام تر جو ان کی تخلیقات ہیں جو تمام تر مخلوقات انہوں نے تخلیق کی ہیں ان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے اور خاص طور پر جسے ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں یعنی انسان کیا اس انسان میں یا اشرف المخلوقات میں وہ تمام تر اوصاف موجود ہیں جن کی بنا پر ہم اسے اس لقب سے نوازیں یا اس ٹائٹل سے نوازیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں یہ میرے مطلب کی سوالات ہیں اور یہ وہ چپٹرز ہیں جو ہماری کتاب میں سر فہرست ہیں کیونکہ ہماری کتاب صرف فلسفہ حیات کو بیان کرتی ہے میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں جو بھی گفتگو اپنے ویڈیوز میں کر رہا ہوں وہ ہماری اس کتاب کے اندر شامل ہیں اور اب اس ویڈیو سیریز کے اندر شامل ہیں جس میں یہ پٹیکلر ٹاپکس ہیں تو یہ انٹریسٹنگ کوسچن ہے اس کا جواب میں آپ کو تھوہ سے ڈیٹیل میں دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر مخلوقات کو مختلف کمپوزیشن سے بنایا ہے اور وہ کمپوزیشن وہ تمام تر اناسر وہ تمام تر عوامل جو ایک انسان کی تخلیق میں کار فرما ہوتے ہیں وہ اس تخلیق کو کوئی ایڈنٹی دیتے ہیں ایڈیسٹاٹل نے کہا تھا کہ ایڈیس دی انٹلیکٹ اف آ ہیومن بینگ دیت میکس ہیومن سپیریر آئے بیک ٹو ڈیفر میں نے اپنی کتاب میں بھی یہ منشن کیا ہے جو آگے چلکی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں اختلاف رکھتا ہوں اس بات سے میرا اختلاف رائے ہے اس بات پہ کہ انسان کا انٹلیکٹ اس کو اشرف المخلوقات نہیں بناتا کیونکہ کسی بھی انسان کا ایک ایسا بچہ جو اللہ کی طرف سے پیدائشی طور پہ اپاہج ہے یا اس کو بولنے سننے دیکھنے سوچنے سمجھنے کی سکت نہیں ہے وہ بھی اشرف المخلوقات ہے وہ بھی بنینوں انسان کی سپیسیز میں شامل ہوکے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنی تمام تر مخلوقات میں اشرف ہے کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات اس کا انٹلیکٹ نہیں انسان کو جو سب سے عظیم توفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعیت ہوا ہے جو سب سے بڑی نعمت انعیت ہوئی ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں روپ ہوں کی یہ وہ پرٹیکلر انٹیٹی ہے اس کے اوپر یہ ڈیوریشن بہت کم ہیں آہستہ آہستہ ہم ویڈیوز کی ڈیوریشن بڑی بھی کریں گے جس میں ہم ان کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے لیکن یہ بھی اچھا ہے اسی بہنے سے آپ ہماری جو کتاب آئے گی اس کو بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے کیونکہ اس میں کافی ڈیٹیل ہوگی میں سرسری سے میکرو لیول پر آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان اس میں کوئی شک نہیں کہ اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتوں سے اس کو نوازا ہے بہر رہا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ تم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے تم ساری عمر بھی شکر ادا کرو تو ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے جو نعمتیں میں نے تمہیں ادا کر دیں لیکن میری گفتگوں میں امومن آپ کو ریفرنسز قرآن پاک اور حدیث سے ہی ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی نعمتیں ہیں جو بھی تفہ دیں ہم لوگوں کے پاس جو کچھ بھی اس وقت ہے وہ آپ یہ سمجھئے کہ مفت میں نہیں ملا ایسے ہی نہیں مل گیا اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ایک آیت ہے اور نیکی کا بدلہ یا احسان کا بدلہ نیکی کے سوا یا احسان کے سوا اور کچھ نہیں میننگ اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تو اس کا بدلہ آپ نے بھلائی سے دینا ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بھلائی کر دی ہے میرے اوپر یہ انعیت کر دی ہے کہ مجھے آنکھیں بھی دے دیں عقل بھی دے دیں شعور بھی دے دیا ہمت سکت دے دی نعمتیں پوری دے دیں تو اب اس کا بدلہ میں کیا دیتا ہوں this is the concept of a man's life on the planet and the return کہ میں جو کچھ گفٹس لے کے آیا ہوں ایک ایک گفٹ کا جواب دینا ہے میں کہ میں نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا کیا آنکھوں کا استعمال کیسے کیا اپنے شعور اپنی عقل اپنے علم اپنے تجربے تجزیہ اپنے تربیت جو توفیت مجھے ملتے رہے معاشرے کی طرف سے اللہ نے بھیجے ڈریکٹلی بائی برت بھیجے انٹویشن سے بھیجے تعلیم تربیت شعور جیسے بھی اللہ تعالیٰ وہ بھیجتے رہے وہ سب کے سب اکاؤنٹڈ فور چل رہے ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں زریاب حاشمی نے اپنی تمام نعمتوں کا ریٹرن کیا دیا اب میں نے وہ ریٹرن کیسے دینا ہے آج آپ کا کوئی دوست یار آپ کا کوئی رشتدار آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو آپ کے دل میں ہوتا ہے یار اگر آپ کی تربیت اچھی ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ یار میں اس کو دس گنا زیادہ اس کا ریٹرن دوں یعنی اس نے میرے ساتھ ہلکی سی تھوڑی سی بھلائی کی ہے میں اس سے ڈبل بھلائی کروں یہی کانسپٹ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنا ہے یہی ریٹرن آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پلان کرنا ہے کہ میں اگر مجھے اتنی عقل اور اتنا شعور مل گیا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کا ریٹرن کیسے دینا ہے کہ اس کا بینفٹ چلے میں اللہ تعالیٰ تو تمام بینفٹ سے مبررہ ذات ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو تمام سب کچھ مل چکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے عزیز مخلوق کے چرند پرند کے نبتات ان تمام تر تخلیقات جو آپ نے جیسے ذکر کیا ان تمام تر تخلیقات کو ہم اللہ تعالیٰ کی پوزیشن سمجھیں اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز سمجھیں کہ ہم نے اس کی رکھوالی کرنے ہیں اپنی رکھوالی سے شروع کر کے اپنے گھر والوں کی رکھوالی ان کی خدمت ان کے لئے اپنے آپ کو وقف کرنا پھر اپنے سے باہر اپنے نیبر ہوت پھر نیبر ہوت سے آگے اپنے ہیبیٹ ایٹ اپنے ہیبیٹ ایٹ میں جو پرندے آتے ہیں جو جانور آتے ہیں جو درخت آتے ہیں ان سب کی رکھوالی اگر تمام کے تمام لوگ اگر یہ چیز اس احسان کا بدلہ اس احسان سے دینا شروع کر دیں کہ اللہ تعالی نے ہم پر احسان کیا ہم اس کی مخلوق پر احسان کرتے ہیں اور دس گناہ زیادہ کرتے ہیں اگر ہر شخص یہ کرنا شروع کر دے تو یہ اتنا خوبصورت پلینٹ بن جائے یعنی یہ اتنی ایڈیل جگہ بن جائے کہ شاید آپ اسی کو جنت کہنا شروع کرتے ہیں یعنی ہم نے جس طرح سے اللہ تعالی کی خوبصورتی کو ڈسٹروئ کرنا شروع کیا ہوا ہے ہم نے جو اللہ تعالی کی نعمتوں کو بگاڑنا شروع کیا ہوا ہے یہ جو معاشرے کی اب تریہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ حقوق العباد کی نفی ہے یہ وہ حقوق ہیں جو میرے اوپر میرے نیبر کی اور میرے نیبر کے اوپر میرے میرے گھر والوں کی یہ ہم نے دینے بند کر دیے شور شرابہ اور تنگ کرنا انوائے کرنا یہاں تک کہ ان کی عزت تک اور آراب روپے ہاتھ ڈال دینا یہ وہ حق تلفیاں ہیں جو احسان کا بدلہ احسان کے کانٹیکس میں نہیں آرہے یہ جو سورہ رحمان کی آیت ہے کہ اور نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہو سکتا ہے احسان کا بدلہ صرف احسان ہو سکتا ہے do not undermine the return that you are supposed to give you have to exaggerate in the return آپ دس کنہ زیادہ دیں جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایک قدم بڑھا ہو میں دس کنہ آپ نے بھی دس کنہ زیادہ return دینا ہے تو تب آپ اس اشرف المخلوقات کی کس standard کو achieve کریں گے یعنی آپ اشرف المخلوقات ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن it's like ایک ایک میں ایک شاعر ہوں لیکن میں اگر شاعری نہ کروں تو خاک شاعر ہوں میں یا میں شاعری اس standard کی نہ کروں کہ اس شاعری کا impact آئے کوئی لوگوں کے اوپر کچھ اچھا ملے ان کو کچھ جہد ملے نہیں کوئی آگے ہی ملے تو میں اس شاعری کے talent یا اس شاعری کے art کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں احسان کا بدلہ بدی سے دے رہا ہوں اسی طرح آپ کے پاس جو جو talent ہے جو جو نعمتیں ہیں جو جو اللہ تعالیٰ کی blessing ملی ہیں اگر آپ اس کا return positively اور وہ بھی 10 times a head نہیں دے رہے کہ یار میں دس کنہ زیادہ دوں تو آپ خیانت کر رہے ہیں اور اسی خیانت کی سزائی ہیں جو قرآن پاک میں ڈسکست ہے کہ اگر آپ کے تمہاری نیکیاں اور بدیاں رکھ دے جائیں گی بیلنس کر دے جائیں گی یہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے احسان کا بدلہ یا نیکی کا بدلہ نیکی سے نہیں کیا تم نے بدی سے کیا hence تمہارے بدی کا وزن زیادہ ہوتا گیا نیکی کا وزن کم ہوتا گیا and so shall you be punished this is the concept and this is what makes human beings اشرف that a human being not just by the gift of the lord of the soul that he has granted us with but ہم اس soul کی لاج رکھ رہے ہیں ہم اس soul کو superior ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سے superior دیا اب دیکھیں میں چھوٹے سی بات کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب مجھ سے superior ہیں جب مجھے وہ بڑا کر رہے ہیں پال پورس رہے ہیں میری والدہ مجھ سے superior ہے میں ہمیشہ ان سے benefit لوں گا they will be benevolent towards me اسی طرح جب میں اشرف المخلوقات ہوں تو میں نے باقی مخلوقات کو benefit دینا ہے نہ کہ میں درخت توڑنا کاٹنا شروع کر دوں آگ لگا دوں جنگلوں کو کاٹ دوں اپنی آسانی کے لیے ان کو ضائع کرنا شروع کر دوں یا چنند پرند کے ساتھ اپنا ایٹمر سیر اتنا خراب کروں کہ ان کو مارنا I should be benefiting them میری وجہ سے وہ habitat grow ہونا چاہیے یہ میری superiority ہے superiority کا مطلب یہ نہیں کہ میں اُت کے اوپر فیرون بن کے بیٹھ جاؤں superiority کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے benefit ہو رہے ہوں ہر وقت میرے سے ان کو فائدہ ہو رہا ہوں اگر میں beneficent benevolent نہیں ہوں ان کے لیے تو میں اپنی superiority کو undermine کر رہا ہوں اور اس undermine کرنے کی اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ سخت سخت سزائیں بھی دینی ہیں سزائیں لیجئے گا جس courage سے جس شانہ باہر نکال کے آپ ظلم اور فیرونیت دکھاتے ہیں پھر اس ٹائم سزا بھی اسی طرح کندے چوڑے کر کے لیجئے گا یہ جو آجزی ہے یہ اسی لیے ہے کہ stay humble so that even if you do wrong your humbleness might cover it اور humbleness ہی ہوتی ہے کہ آپ superior ہو کے بھی کسی کے ساتھ بھلائی کریں یہ humbleness اللہ تعالیٰ کی تنی سپیریئر ذات لیکن وہ پھر بھی ہمارے ساتھ بھلائی کرتے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے آپ اللہ تعالیٰ کی سنت سمجھئے کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ صرف بانٹا ہے آج تک اللہ تعالیٰ نے آپ سے کچھ بھی نہیں لیا جواب میں کہ آئیے بھی دو مجھے روٹی دو مجھے no nothing he keeps on giving you feeding you because he's he's the superior most being become superior become مشرف المخلوقات and start giving that's my message